تھرپارکر میں ایک بزرگ ہندو کا جنازہ ایک بارات کی طرح لے جایا گیا اسی سالہ ران سنگھ کو دلہی کی طرح سجایا گیا صرف دھول باجے ہی نہیں بجے لوگ ناشتے اور بھجن گاتے اسے شمشان گھار تک لے کر گئے یہ ہے تھرپارکر کا گاؤں جہاں لوگوں کو اس طرح ہزتے ناچتے دھول بجاتے دھولی اٹھائے راستے سے گزرتے دیکھ کر آپ کو کسی بارات کا سا گمان ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ کوئی بارات نہیں بلکہ جنازہ ہے اس گاؤں کا اسی سالہ ران سنگھ سوڈا اپنے علاقے کا سرپنچ تھا جو مختصر علالت کے بعد چل بسا ران سنگھ سوڈا کو ایک دلہے کی طرح سجایا اور سوارا گیا ارتھی میں لٹانے کی بجائے اسے خصوصی طور پر تیار کی گئی ڈولی میں کپڑے سے باندھ کر تھوڑی کے نیچے لکڑی کی ٹیک دے کر بٹھایا گیا اور تمام افراد اسے شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے ڈھول بجاتے ناچتے اور بھجن گاتے نکل پڑے ران سنگھ کے رشتہ دار نے بتایا کہ ان کے بزرگ نے علاقے کی بڑی خدمت کی اور ہندو دھرم میں ویسے بھی موت نہیں ہوتی ران سنگھ دو مرتبہ یونین کانسل کے چیرمن منتخب ہوئے ان کے والد اور دادا بھی یوسی چیرمن رہ چکے ہیں موسیقی